پلاسٹک بوٹل ہیلیکوپٹر سورج نگر گاؤں میں دو ویکتی رہتے تھے آکاش اور کرن کرن ایک سیدھا سادھا پلاسٹک کے ٹوائز بنا کے جیون بسر کرنے والا ویکتی تھا وہیں دوسری اور آکاش کی ریموٹ کنٹرول ہیلیکوپٹر کی شاپ تھی آکاش کے پاس بھگوان کا دیا سب کچھ تھا مگر پھر بھی اس کا لالچ کبھی ختم نہیں ہوتا تھا وہ کسی طرح کرن کی شاپ کو بھی اپنی شاپ کا حصہ بنا کے ہڑپنا چاہتا تھا کرن جب ایک دن اپنی شاپ میں کام کر رہا تھا تو اجے نام کا بچہ ایک پلاسٹک بوٹل لے کر آیا انکل انکل آپ پلاسٹک سے بہت بڑیا ٹوائز بنا لیتے ہیں کیا آپ مجھے اس بوٹل سے ریموٹ کنٹرول ہیلیکوپٹر بنا کے دے سکتے ہیں میرے سبھی دوست آکاش انکل کی شاپ سے ہیلیکوپٹر لے کر جاتے ہیں اور سکول کے بعد ریس لگاتے ہیں میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ ہیلیکوپٹر لے سکوں کیا آپ مجھے بنا دیں گے ہاں بیٹا میں ضرور کوشش کرتا ہوں پر تھوڑا سمیں تو لگے گا نا اس طرح کرن کو دن بھر کام کرتا دیکھ آکاش بہت چنتک ہوتا ہے کہ کہیں وہ کوئی بڑا آرڈر تو نہیں بنا رہا اور اس وجہ سے کہیں وہ بڑا آدمی نہ بن جائے اگلے دن اجے کرن کی شاپ پہ آیا انکل انکل میرا ریموٹ کنٹرول ہیلیکوپٹر ریڈی ہو گیا کیا ارے ہاں اجے بیٹا یہ لو تمہارا ریموٹ کنٹرول ہیلیکوپٹر اجے ہیلیکوپٹر کو دیکھ کر بہت خوش ہوا ارے واہ کرن انکل یہ تو بہت ہی بڑیا ہے میں اسے ابھی چلا کے دیکھتا ہوں اجے بوٹل ہیلیکوپٹر کو ریموٹ سے چلانے لگا سارے گاؤں والے ہیلیکوپٹر کو آسچاری سے دیکھنے لگے اور کرن کی بہت تعریف کرنے لگے آکاش بھی یہ سب دیکھ رہا تھا وہ من ہی من میں جلنے اور ڈرنے لگا کہ کہیں سب ہی بچے کرن کے ہیلیکوپٹر کو پسند نہ کر لیں کیونکہ آکاش کے ہیلیکوپٹر کے مقابلے میں یہ ہیلیکوپٹر آدھی قیمت کا تھا اور بہت اونچا اڑتا تھا میری بات دھیان سے سنو کچھ بھی کر کے اس گرن کی شاپ کا سرو ناش کرو اگر یہ اسی طرح بوٹل سے سستے ہیلیکوپٹر بنا کر دیتا رہا تو میرا دھندہ چوپٹ ہو جائے گا گرن اتنی پرشانسہ ملنے کے قارن بہت ہی خوش ہو رہا تھا اور وہ یہ ساری بات ترنت اپنی پتنی پائل کو بتانا چاہتا تھا اس لیے وہ شام کو ہی شاپ بند کر کے گھر چلا گیا ادھر جیسے ہی آکاش کے لوگوں نے کرن کو گھر جاتے دیکھا تو اس کی شاپ کو پیٹرل ڈال کے آگ لگا گئی کرن پائل کو ساری بات سنا ہی رہا ہوتا ہے کہ اس کے گھر اجے کے پتا آتے ہیں اور کرن کو اس کی شاپ جلنے کی خبر دیتے ہیں کرن بھاگ کر ترنت وہاں گیا اے بھگوان یہ کیا ہو گیا ابھی تو جیون میں امید آئی تھی ہیلیکوپٹر بنا کے اپنا بیوپار چمکا لیتا میرے بیوپار کا تو تو نے سربناج کر دیا بھگوان ارے انکل اس سب میں بھگوان کو دوش مت دو یہ سب کرنے میں آکاش انکل اور ان کے ساتھیوں کا ہاتھ ہے آج جب آپ گھر جا رہے تھے تو میں اور پریتی آپ کی شاپ پر ایک اور ہیلیکوپٹر بنوانے آ رہے تھے تب ہی ہم نے ان کو آپ کی شاپ پر پیٹرول ڈال کے جلاتے دیکھا تھا پاس کھڑے مکیا جی اور اس کا بیٹا سنی بھی ساری بات سن لیتے ہیں تو سنی پیتا سے بولا پیتا جی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کرن انکل کا عدبد ہیلیکوپٹر ریموٹ سے چلتا ہے اور یہ آکاش انکل ویدیش سے ریموٹ کنٹرول ٹوائز منگواتے ہیں اور بھائی رقم میں بیجتے ہیں اور اگر خراب ہو جائے تو ٹھیک کروانے کے لیے پھر سے موٹی رقم لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ویدیش سے ٹھیک ہوگا جبکہ اتنا پیسوں میں تو لوگ نے ہیلیکوپٹر خرید سکتے ہیں اور اس طرح وہ لوگوں کو لوٹ رہا ہے پیتا جی آپ کو کرن انکل کی مدد کرنی چاہیے وہ بوٹل سے ہیلیکوپٹر بنائیں گے تو ہمارے گاؤں کو بہت فائدہ ہے بیتا کرن کے بوٹل سے ہیلیکوپٹر بنانے سے بھلا ہمارے گاؤں کو کیا فائدہ؟ مکیا جی اگر کرن انکل بوٹل کو ٹوائز بنانے میں لگائیں گے تو ہم سب بچے ویسٹ بوٹل کو کچھرے میں نہیں پھینکیں گے اس طرح گاؤں صاف بھی رہے گا اور جب آس پاس کے لوگ بڑیا ہیلیکوپٹر ہمارے گاؤں سے خریدنے آئیں گے تو ہمارے گاؤں کا نام بھی روشن ہوگا مکیا جی دونوں بچوں کے اچھے ویجاروں پہ بہت خوش ہوئے اور اگلے دن کرن اور آکاش کو پنچائت میں بلا لیا آکاش تم نے کرن کی شاپ کو آگ کیوں لگائی؟ ارے مکیا جی میری بڑھی تھوڑی نابرشت ہو گئی ہے جو میں ایسا کروں بینہ ثبوت کہ آپ مجھ پہ الزام نہیں لگا سکتے ثبوت میرے پاس ہے لگتا ہے تم ایسے نہیں مانو گے اجے بیٹا پورے گاؤں کو بتاؤ جو تم نے کل دیکھا اجے نے ساری بات گاؤں والوں کو بتا دی تو وہاں کھڑے انسپیکٹر نے وجہ پوچھی تو آکاش بولا جی انسپیکٹر صاحب میں ڈر گیا تھا کہ کہیں کرن مجھ سے زیادہ امیر نہ ہو جائے اور اس کا بوٹل ہیلیکاپٹر دیکھ کر بچے میرا ہیلیکاپٹر خریدنا نہ چھوڑ دیں اریو لالچی آدمی اب تو ہو گیا تیرا دھندہ چوپٹ اب جیل میں سڑو گے اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ کرن کے نقصان کی بھرپائی بھی کرے گا اور اس مکاری کے جرم میں اب یہ گاؤں میں کوئی بھی بپار نہیں کرے گا پولیس نے آکاش کو تین سال کے لیے جیل میں ڈال دیا اور دوسری طرف کرن پھر سے بپار کرنے لگا اور خوب دھن کمانے لگا اور سورج نگر کا نام بھی بڑیا بوٹل ہیلیکاپٹر سے مشہور ہو گیا لالچی ٹیکسی ریل والا کانتاپور کے چھوٹے سے گاؤں میں اجے اور اس کی پتنی چنچل رہتے تھے اجے ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا اور بے حد لالچی آدمی تھا وہ تو بس پیسے کا پجاری تھا اور ایک نمبر کا بدھی برش تھا اجے گاؤں سے لوگوں کو شہر لے کے جایا کرتا تھا اور اپنے یاتریوں سے موٹی رقم لیا کرتا تھا ایک دن وہ جب شہر سے واپس آ رہا تھا تو راستے میں اس کو مادھو نے روکا تو اجے بولا آرے صاحب بولیے کہاں کی یاترہ کریں گے تو مادھو بولا سنو بھائی جہاں خود جا رہے ہیں وہ مجھے بھی لے جاؤ لے تو جائیں گے پر راستہ تھوڑا کٹھن ہے اس لیے پائیسہ تھوڑا زیادہ لگے گا ویسے لالج کرنے میں کوئی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا چلو لے لے نا یہ کہہ کر اجے نے ٹیکسی چلا دی کچھ ہی دیر میں راستہ ختم ہوا اور گاؤں پہنچ گئے تو اجے بولا لاؤ صاحب آ گیا گاؤں لاؤ ہمارے دو ہزار روپے تو مادھو بولا ارے اب تو تم نے لالج کی حدی ختم کر دی یہ تو بہت ہی زیادہ پیسہ مانگ رہے ہو تو اجے بولا تو کیا صاحب اکھا جیون یہ سڑی ہوئی ٹیکسی چلا کر ہی گزار دوں میں بھی پائیسہ ہی کٹھا کر کے بڑی ٹرین کی باغگی اپنی ٹیکسی کے ساتھ جوڑ کر سمان لے جانے کا بیپار کرنا چاہتا ہوں اور بیٹھ کر نوٹ کننا چاہتا ہوں مادھو نے اسے پانچ ہزار کا نوٹ دیا اور بولا ارے بھائی مجھے تمہارا یہ آئیڈیا بہت پسند آیا اور بھگوان کرے تمہیں اس ارادے میں سفلتہ ملے کل میں تمہیں ایک آدمی سے ملواؤں گا وہ اس بیپار میں تمہاری مدد کرے گا یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا اگلے دن جب وہ دوبارہ گاؤں کو واپس آ رہا تھا تو مادھو ٹھیک اسی جگہ اپنے ایک اور دوست کے ساتھ کھڑا تھا اجے نے ٹیکسی روکی اور وہ دونوں ٹیکسی میں بیٹھ گئے مادھو نے اجے کا پریچے کروایا اور اس بار وہ دونوں اجے کو بہت سارا پیسہ دے کر گئے تاکہ وہ اپنے بیپار میں لگا سکے اجے پیسے لیتے ہوئے بولا ارے بھگوان آپ کا بھلا کرے صاحب اتنے پیسے سے تو میں آج ہی اپنا بیپار کر سکتا ہوں ارے یہ سب بھگوان کی کرپیہ سے ہی ہوا ہے دیکھو ابھی کل ہی میں نے اپنے دوست کو تمہارے بارے میں بتایا اور وہ آج تمہارے ساتھ بیوپار کرنے کے لیے تیار بھی ہو گیا اب بس تم ترنت ٹیکسی کے ساتھ ٹرین کا ڈبا لگاؤ اور کام چالو کرو اور اس کے ساتھ گاؤں سے پھلوں کی پیٹیاں شہر تک لے کے جانی ہوگی اس میں جو بھی پروفٹ ہوگا مل باٹ کر کھا لیں گے اجے بہت خوش ہوا اور مان گیا گھر لوٹنے پر ساری بات چنچل کو بتائی تو چنچل بولی سنیے جی مجھے ان کا اتنے روپے آپ کو ایسے ہی دے دینا کچھ جچ نہیں رہا ضروری سب میں ان مورخوں کا بھی کوئی فائدہ ہے تب ہی اتنا پھیسہ آپ کو دے دیا تو اجے غصے سے اٹھ کر تم اپنی بدھی استعمال مت کرو تمہارا کام بس کھانا بنانا ہے اور اب سے میرا کام کمانا ہے اور بے وجہ آپ اریک وقتی پر شک کر کے اپنا دماغ خراب نہ کرو نہ میرا وہ انسان کے بیس میں بھگوان ہیں ان کو برا بھلا بول کر پاپ مت کماؤ یہ کہہ کر اجے وہاں سے چلا گیا چنچل بہت دکھیوں کے سوچنے لگی اگلے دن اجے مادھو اور اس کی دوست کو گھر لے کر آیا تو اجے بولا آرہ چنچل دیکھو آج کے زمانے میں ایسے اچھے لوگ ہوتے ہیں کیا جو بھگوان بن کر ہم جیسے غریبوں کی مدد کرتے ہیں ارے نہیں ایسی بات نہیں بس جب کوئی من کو بھا جاتا ہے تو بس ہم اس پر مہربان ہو جاتے ہیں پھر وہ وہاں سے چلے گئے اگلے دن سے کام چالو ہو گیا ٹیکسی ریل ہر روز شہر جاتی اور ہفتے میں ایک روز وہی ٹیکسی ریل گاؤں سے پھلوں کی بڑی پیٹیاں مادھو کے گودام سے شہر کو جاتی ایسے اجے اور مادھو کا کام پروفٹ میں جانے لگا چنچل جو کہ اجے کو ہر روز تجوری میں بہت سارا پیسہ رکھتے دیکھتی وہ بے حد چندک تھی کہ کہیں اجے کسی برے کام میں نہ فس جائے کی ٹیکسی ریل مادھو کے گودام میں پھل اٹھانے گئی تو چنچل بھی چپکے سے کام ہوتا دیکھنے لگی چنچل نے دیکھا کہ جیسے ہی اجے فون سننے باہر گیا تو مادھو اور اس کے لوگ پھلوں کی پیٹیوں میں چرس گان جا کے پیکٹ رکھنے لگے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے ترند رکھو اس سے پہلے کے اجے آ جائے اور سارا کام چوپٹ ہو جائے اور ہاں سارے پیکٹ اچھے سے رکھنا آج سارا مال ٹرین میں سرد پار پہنچنا چاہیے چنچل ان کی ساری بات سن کر وہاں سے چلی گئی اور اجے اندر آ گیا اور ٹیکسی ریل جانے کے لیے تیار تھی ٹیکسی ریل جیسے ہی نکلنے لگتی ہے تو پولیس اس کو چاروں طرف سے گھیل لیتی ہے مادھو اور اس کے لوگ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں مگر پولیس ان کو پکڑ کر جیپ میں ڈال دیتی ہے تو انسپیکٹر اجے سے بولا سنو اجے آج کیول تم اپنی پتنی کی وجہ سے بچ نکلے ورنہ ان کے ساتھ تم بھی جیل میں ہوتے چنچل نے ہمیں سب بتا دیا ہے کہ کیسے ان لوگوں نے تمہیں لالچ دے کر پھنسایا آئندہ اپنے لالچ پر کابو رکھنا اور جو کوئی بھی بیپار شروع کرے تمہارے ساتھ اس کے پہلے جانچ پرطال کر لینا دھنے واد انسپیکٹر صاحب آگے سے میں اپنی بدھی استعمال کرے گا اور لالچ کے پیچھے نہیں بھاگے گا اور چنچل ہو سکے تو مجھے شما کر دو میں نے تم پر بھروسہ نہیں کیا اب سے میں تمہاری ہر بات مانوں گا